اسلام علیکم جی آج کی ویڈیو تھمنیل میں آپ نے پڑھ لیا کہ کامیاب لوگ اور پرفیکشن دیکھیں اس کائنات کے اندر جو ہے نا وہ سب سے پرفیکٹ جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے اور اس کی بنائی ہی چیزوں میں بھی پرفیکشن ہے آپ آسمان کو دیکھو کہیں اس میں آپ کو کمی یا کجی نظر آتی ہے کوئی نقص نظر آتا ہے کف کتنے سالوں سے آسمان کھڑا ہوا ہے کہیں کوئی نقص نظر آیا نہیں تو پرفیکٹ ذات ہے اللہ کی اور اس کے بعد ہے اس کی چیزوں کے اندر بنائی ہوئی چیزوں کے اندر دیکھو کبھی پودے کو اگر آپ غور کر کے دیکھو بیج ہمیشہ کسان پھینک دیتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ جڑ اس کی جو ہے وہ نیچے کی طرف مو رکھتا ہے اور تنے کا مو اوپر رکھتا ہے وہ تو پھینک دیتا ہے تو اللہ کی ذات ہے کہ ہمیشہ جڑ نیچے اس کو جڑ کو نیچے کا حکم دیتی ہے اور تنے کو باہر نکلنے کا حکم دیتی ہے سورج روزانہ جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جاتا ہے وہ اپنے ٹرانزیشن کا جو ٹائم ہے اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تو یہ پرفیکشن جو ہے وہ اللہ کی ذات میں ہے اور اللہ کی قدرت میں ہے ہم انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتے تو اس لیے یہ جو تھم نیل میں میں نے لکھا ہے کامیاب لوگ اور پرفیکشن کا خوف یہ کامیاب جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے زندگی میں چلتے 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 وہ ماسٹر ہو جاتے ہیں آپ کو دو چار پانچ اگزیمپلز دیتا ہوں کرکٹ ہمارا جنون ہے ہم اس کو بڑے جنون کی حص تک دیکھتے ہیں ہم فالو بھی کرتے ہیں اور اس کی اگزیمپلز کو ریلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے سچن ٹنڈولکر کتنا بڑا نام ہے تقریباً کچھ ستر اسی میچز کے بعد اس نے اپنا فرسٹ سینچری سکور کیا غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے بعد وہ کتنا بڑا بیٹسمن بن گیا ورات کولی اگین انڈیا کی اگزیمپل دے رہا ہوں تو شاید آپ لوگوں کو فیل ہو کیوں دے رہا لیکن اچھے پلئے رہے ہیں بڑے پلئے رہے ہیں انہوں نے نام بنایا ہے لیکن پہلے دن سے ورات کولی ورات کولی نہیں ہے آہستہ آہستہ بنایا ہے بابرازم ہمارا پہلے دن سے وہ اتنا بڑا سٹار نہیں تھا آہستہ آہستہ بنایا ہے محمد عاصف کی آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں کہ فرسٹ اس نے جب ٹور کیا تھا اسٹریلیا کا محمد خلیل ایک لیفٹ آم تھا اور یہ رائٹ آم تھا اور یہ دونوں بول کر رہے تھے تو اس وقت گلگریس نے اچھی خاصی اس کی دھلائی کی تھی اس کے بعد یہ ایسا بڑا بولر بن گیا کہ کبھی ان سوئنگ اور کبھی آوٹ سوئنگ کبھی ان سوئنگ اور کبھی آوٹ سوئنگ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے دن چیزوں کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے اور پرفیکشن کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی آپ پہلے دن نہیں لے سکتے جنے جو عرفان جنے جو جو ایک بہت بڑا یوٹیوب کے اندر ویلوگر ہے پاکستان میں بہت بڑا نام ہے پہلے دن اس کے پاس بڑے ڈی ایس ایل آر کیمراز نہیں تھے اچھے مائک نہیں تھے اچھا لائٹنگ سسٹم نہیں تھا اچھی ایڈیٹنگ سکلز نہیں تھے کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا بڑے بڑے برینڈز اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور بڑا اس کا نام بن گیا ہے تو اصل چیز ہوتی ہے جنون اور تسلسل باقی چیزیں آ جاتی ہیں آپ کے کام میں بہتری آ جاتی ہے لیکن آپ کہیں کہ میں بہتر بنوں گا تو کروں گا یا بہتر سے بہترین کی جستجو میں یہ سفر ہے نا یہ چلنا پڑتا ہے گیجٹس نہیں ہیں جو ہے اس سے شروع کرو آپ کانٹنٹ کریئٹر بننا چاہتے ہو جو آپ کے پاس فیسیلیٹیز اویلیبل ہیں اس سے شروع کرو میرے پاس ابھی بھی کوئی بڑا اچھا ہائی فائی کیمرہ نہیں ہے موبائل کے کیمرے سے بنا رہا ہوں بڑا بھی انشاءاللہ کر لیں گے لیکن کر رہے ہیں اسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ جو خوف ہے نا پرفیکشن کا خوف یہ احساس کمتری کی طرف لے کے جاتا ہے خاص طور پر ہم جیسے میڈل کلاس لوگوں کو لور میڈل کلاس والے لوگوں کو کہ جن کے خواب تو بڑے ہوتے ہیں بڑی چیزوں کو اچھیو کرنے کے لیکن وہ بڑی چیزوں کے ساتھ ان کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جن سے وہ بڑے ہو جائیں وہ صرف سوچتے ہیں اور سوچنے میں سے نائنٹی پرسنٹ تو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں دس پرسنٹ کوشش کرتے ہیں اس میں بھی ایک آدھا پرسنٹ کامیاب ہوتا ہے تو اصل چیز ہے تسلسل چلنا جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر شروع کرو جو کرنا ہے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے کانٹنٹ کرییٹر بننا ہے افٹاگرافر بننا ہے گرافک ڈیزائنر بننا ہے بلوکچین ڈیویلپر بننا ہے ڈیٹا انیلسٹ بننا ہے ڈیٹا سائنٹسٹ بننا ہے جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اس میں بس شروع کر دو اس کے ٹاپ کے لوگوں کو سننا شروع کر دو ان کو فالو کرنا شروع کر دو قدرت آپ کے لیے خود با خود ذریعہ بنا دے گی قدرت آپ کے لیے خود با خود مواقع پیدا کر دے گی قدرت آپ کے شوق آپ کی لگن آپ کی جستجو کو دیکھ کر آپ کو پرفیکشن کی راستے پہ چلانا شروع کر دے گی لیکن کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ پرفیکٹ ہوگے انسان بہت بڑا بن کے بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ابھی دیکھو گراٹ کولی کتنا بڑا بیٹسمن مطلب سینچریوں پہ سینچرییں مار رہا تھا ابھی ریسنلڈی کو دو ڈھائی سال بعد اس نے اس ٹی ٹونٹی ایشیا کپ میں سینچری بنائی دو سال آئی تنک فیلیر رہا اس کا تو پرفیکٹ بندہ نہیں ہوتا ہمیشہ سیکھنے والا ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے وہ کہا کرتے تھے ہم تو سیکھ تڑ ہیں لیکن ایک ہوتا ہے سیکھنے والا اور ایک ہوتا ہے سیکھ تڑ تو ہمیشہ اپنے آپ کو سیکھنے والا سمجھیں ہمیشہ سیکھنے والا ہی آگے بڑھتا ہے پرفیکشن نامی کوئی چیز نہیں ہے ہم لوگوں کے لئے پرفیکشن صرف اللہ کی ذات ہے پرفیکٹ اور اس کی قدرت ہے پرفیکٹ باقی سب میں کئی نہ کئی کوئی نہ کوئی چیزیں اوپر نیچے ہوتے ہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں بہت بڑے لیڈر پاکستان کے لیکن کچھ نہ کچھ ان میں بھی چیزیں اچھی ہوں گی کچھ نہ کچھ چیزوں میں وہ پرفیکٹ نہیں ہوں گے آج کے دور میں مولانا تارک جمیل صاحب مدوذ اللہ علیہ وہ اتنے بڑے عالم دین ہیں اللہ پاک نے ان کو بڑی عزت دیا اللہ پاک انہیں سے زندگی تندرستی عزت عفیت دے نمی زندگی دے اور بہت سے کاموں میں پرفیکٹ ہوں گے بہت سے کاموں میں نہیں پرفیکٹ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلب ہر کام میں انہوں نے پرفیکٹ ہونا ہے تو اس لیے یہ جو خوف ہے پرفیکشن کا خوف احساس کمتری کا جو خوف ہے اس کو پھینکیے اور جو بھی کرنا ہے اس کو آج سے شروع کیجئے اور اللہ کا نام لیجئے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا آئے ہوپ کہ آج کی گفتگو نے آپ کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی پوزیٹیوٹی ضرور پیدا کی ہوگی